پیارے بچوں آج کی ہماری کہانی کا انوان ہے شہزادہ چرواحہ بن گیا پیارے بچوں ایک دن موسیٰ نے دیکھا کہ ایک مصری ایک عبرانی کو مار رہا ہے موسیٰ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا اس مصری کو قتل کر دیا اگلے دن موسیٰ نے دو عبرانیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی ان میں سے ایک نے کہا کیا تم مجھے بھی اس مصری کی طرح قتل کرنا چاہتے ہو موسیٰ ٹر گیا کہ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ سب کو معلوم ہے اور موسیٰ کو وہاں سے باغنا پڑا وہ ملک مدیان کو چلا گیا پیارے بچوں ایک دن جب موسیٰ کوئے کے پاس آرام کر رہا تھا ایک مدیانی کہان کی ساتھ بیٹیاں اپنے ریوڑ کو پانی پلانے آئیں دوسرے چرواہوں نے انہیں پیچھے ہٹایا اس پر موسیٰ نے ان لڑکیوں کی مدد کی لڑکیوں کے باپ یترو نے کہا آج تم گھر جلدی آ گئیں جب لڑکیوں نے اس کی وجہ بتائی تو ان کے باپ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ جس نے تمہاری مدد کی ہے وہ موسیٰ کو اپنے باپ کے پاس لائیں بعد میں موسیٰ انہی کے پاس رہنے لگا اور اس کی بڑی بیٹی سے شادی کی پیارے بچو مصر میں فراؤن مر گیا تھا خدا کے لوگ عبرانی ابھی تک کلام تھے وہ خدا سے کسی مسیحہ کے لیے دعا کرتے تھے خدا نے ان کی دعا سن لی پیارے بچو مصر کو چھوڑے ہوئے موسیٰ کو ابھی چالیس برس گزا چکے تھے وہ یترو کے ریوڑ کا چروہ تھا لیکن وہ مصر میں اپنے لوگوں کو یاد کرتا تھا ایک دن موسیٰ جب بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے پر جھاڑی جھل نہیں رہی موسیٰ نے یہ سب پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہے جب وہ قریب پہنچا تو جھاڑی میں سے آواز آئی موسیٰ موسیٰ نے کہا میں حاضر ہوں خدا نے کہا جھاڑی کے قریب مت آ کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ پاک ہے اس لیے تو اپنا جوتہ اتار دے موسیٰ نے ایسا ہی کیا پیارے بچو خدا نے موسیٰ سے کہا میں تمہیں اپنے لوگوں کو مصر سے نکالنے کے لیے فراؤن کے پاس بھیجوں گا لیکن موسیٰ وہاں جانے سے خوف زدہ تھا پیارے بچو تب خدا نے موسیٰ کو اپنی عظیم طاقت دکھائی اس نے موسیٰ کی لاتھی کو سامپ میں بدل دیا جب موسیٰ نے سامپ کو اس کی دم سے اٹھایا تو وہ دوبارہ لاتھی بن گئی خدا نے اسے ایک اور نشان بھی دیا تھا پیارے بچو خدا نے اسے حکم دیا کہ اپنا خات سینے پر رکھ کر ٹھانک لے اس نے ایسا ہی کیا اس کا خات کوڑ سے برف کی معنی سفید ہو گیا جب اس نے دوبارہ ایسا کیا تو اس کا خات ٹھیک ہو گیا پیارے بچو موسیٰ کو ابھی تک اعتراض تھا تب خدا نے کہا میں تمہاری مدد کے لئے تیرے بائی حارون کو تیرے پاس بھیجوں گا موسیٰ یترو کے پاس گیا اپنا سامان بھاندھا اور مصر کو روانہ ہوا خدا نے موسیٰ کے بائی حارون کو موسیٰ سے ملنے کے لئے رہنمائی کی موسیٰ نے حارون کو عبرانیوں اور مصریوں کی غلامی سے چھڑانے کے تمام منصوبے بتائے پیارے بچو دونوں نے مل کر عبرانی رہنمائوں کو اس سارے ماجرے کے بارے میں حبر دی جب موسیٰ نے عبرانی بزرگوں کو نشان دکھائے تب انہوں نے جانا کہ خدا ان کی مدد کرے گا وہ سب مل کر خداوند کی تعظیم کے لئے جھگے پیارے بچو بڑی بہادری سے موسیٰ اور حارون فراؤن کے پاس گئے انہوں نے اس سے کہا خدا کہتا ہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے فراؤن نے کہا کہ میں ان کو جانے نہیں دوں گا پیارے بچو اس لئے خدا کو فراؤن کا ذہن تبدیل کرنے کے لئے اپنی طاقت کا استعمال کرنا پڑا